اسلامی دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچیس کا اعلان کر دیا ہے اور بہت حیران کن کچھ نام بھی ہیں گرچہ یہ سننے میں ضرور پہلے آ رہے تھے مگر جو ترتیب رکھی ہے وہ میرے لیے تھوڑی حیران کن ہے وہاب ریاس جو کہ ایک طرح سے چیف سیلیکٹر بھی ہیں اور اس سیلیکشنل کمیٹی کا حیث ہے جس کے ذمہ بہت کام ہے اس کے ذمہ کپتان کی تجویز تھی اس کے ذمہ کوچیس کا بھی ڈھونڈنا تھا اس کے ذمہ کھلاڑیوں کا انتخاب بھی تھا اور اب وہاب ریاس سینئر ٹیم مینجر بھی بن چکے ہیں تو چوتھا پانچواں کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور ان کے نیچے بھی ایک مینجر ہوگا یعنی مینجر کے اوپر مینجر اور ان کے لیچے ایک مینجر پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ ہے اور ہیڈ کوچ ہیں ازر محمود صاحب جو پاکستان ٹیم کے پہلے بولنگ کوچ رہا چکے ہیں ان کو آرزی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سیریز جو پاکستان نے کھیل لی ہیں اس میں گورے کوچیس ہی ہوں گے اور فیل وقت ہیڈ کوچ جو ہیں وہ ازر محمود صاحب ہیں بیٹنگ کوچ جو ہیں وہ محمد یوسف صاحب ہیں جو کہ وہ بھی سیلیکٹر ہیں اور ان کو بیٹنگ کوچ بھی بنایا گیا اور سعید اجمل جو نیوزلینڈ ٹور میں اور اسٹریلی ٹور میں پاکستان کے سپن بولنگ کوچ تھے وہ یہاں پر بھی سپن بولنگ کوچ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ہے کہ سعید اجمل کو کانٹینیو کیا ہے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے اگرچہ پاکستان کے پاس ایک پرمننٹ کوئی اوپ سپینر نہیں ہے مگر جو آپ کے پاس اپشنس ہیں سپینر کی جیسے آگا سلمان کا ہم نے دیکھا ہمیں بہت امپرویمنٹ آئی تھی آپ کے پاس افتخار احمد ہیں اور اس کے علاوہ سائم اور یوپ کی طرف بھی آپ جاتے ہیں تو یہ تیم کو ملا کر ایک اچھا جو ہے وہ کوچنگ کر رہے تھے ہم نے اسٹریلی نظر میں دیکھا سعید اجمل کا کافی اچھا انپوٹ تھا تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے مگر ایک سیریز کے لیے کوچنگ سراف یا ٹیم منیشمنٹ کا اس طرح سے اعلان کرنا اور آگے ان کا کیا ہوگا اگرچہ مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ گورے کوچز کے ساتھ بھی کوئی لوکل کوچ پاکستان کے اٹیچ ہوں گے ہو سکتا ہے آزم محمود کو پھر بولنگ کوچ کے طور پر لگا دیا چاہے اور یہاں پر محمد یوسف جو ہیں بیٹنگ کوچ ہے ان کو کانٹینیو کیا جائے گا یعنی وہ تو خیر بات کی بات ہے مگر فیل وقت پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو ٹیم منیشمنٹ انانس کی ہے وہ نیوزیلینڈ سیریز کے لیے ہے اور اس پہ صاف لکھا ہے کہ یہ نیوزیلینڈ سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ جو ہیں وہ آزم محمود کو رکھا گیا ہے اور اس سے پہلے وہ بالنگ کوچ رہا چکے ہیں وہاں بریاز سینئر ٹیم منیجر اور منصور آنا جو کیا رہا رہی ٹیم منیجر تھے وہ اب دی ٹیم منیجر ہوں گے مگر ان سے اوپر وہاں بریاز ہیں سینئر ٹیم منیجر ہیں تو یہ ہیں اور محمد یوسف بیٹنگ کوچ ہیں سیجمال میں کو بتا دیا ہے بولنگ کوچ ہیں اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹون ٹیم میچز کے جو سیریز ہے وہ ٹھارہ سے ٹائس اپریل تک راول پنڈی اور لاہور میں کھلی جائے گی یعنی تیم میچز راول پنڈی میں ہوں گے دو لاہور کے اندر ہوں گے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ فور ٹیم کو پہنچے گی پاکستان کی ٹیم بھی فور ٹیم کو اسلام آباد اپنڈی پہنچے گی وہاں پر تین روز کا پریکٹس سیشن ہوگا اس کے بعد اٹھارہ کو پہلے میچ ہوگا تین میچز وہاں پر ہوں گے اس کے بعد لاہور اور آگے سارا سیکمول آپ کو معلوم ہے کہ آئرلینڈ جانے پاکستان اس کے بعد انگلینڈ جانے اور پھر اس کے بعد ورل کپ کھینے امریک اور ویسٹر لیس کا ٹور کرنے تو فیل بک ٹیم منیجمنٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس سیریز کے لیے گورے کوچ نہیں ہوں گے اس کی وجہ ہے کہ جو گورے کوچ پاکستان نے سیڈک کیا ہے وہ آئی پیل میں ہیں وہاں پر بیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں اور وہ ابھی ویلیبل نہیں ہے اور آئی پیل کی جواب چھوڑ کے یعنی ایک کنٹری کی نیشنل ٹیم کی کوچنگ کی جواب ابھی فیل وقت وہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں اور فیل وقت وہ آئی پیل میں ہی بیزی ہیں وہ اپنی اسائیمنٹ وہاں مکمل کریں گے اس کے بعد آئیں گے تو صاف ہے کہ آپ جو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب نئی کوچ آئیں گے ان کے پاس کوئی تیاری کا ٹائم نہیں ہوگا اب دیکھیں آپ ہیڈ کوچ ہیں آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس ٹیم کی ذمہ داری میری اور پاکستان کرکٹ کو لے کے کتا جذباتی ہے وہ سب کو معلوم ہے گوروں کو بھی پتہ ہے ویسے اور ایسے میں آپ کا ہیڈ کوچ یہ سوچ رہا ہے کہ ڈریکٹ ورلڈ کپ میں ہی کوچنگ پہ جائیں گے نہ آپ ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں اور نہ زیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ کام کر پائیں گے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوچ کو ڈھونڈا اور وہ کوچ جہاں سے آپ اپنی ورلڈ کپ کی تیاری اگرچہ شروع کر رہے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو ویلیبل نہیں ہوں گے اس کے بعد اویلیبل ہوں گے اس کے بعد شاید ٹائم زیادہ رہے گا نہیں اب آپ کے پاس کچھ کھلاری ایسے ہیں جو آپ چیک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ورلڈ کپ کے لیے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا کیونکہ اب سترہ اٹھانہ سکوٹ ہوگا جو کہ کل اناؤس ہو جانا ہے پریس کانفرس یہی جب سینر ٹیم مینجر ہیں وہاں بریہ سیلیکٹر بن کے وہ پریس کانفرس اناؤس کریں گے تو دوستو یہ ہے سارا جو سین ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ میں جو یہ نام ہے سب کے سب کوچنگ کے ساتھ پہلے اٹیش تو ضرور تھے مگر یہ پرمنٹ نام نہیں ہے جو پاکسان ٹیم کو ورلڈ کپ تک بھی چلیں کے ساتھ مگر ہو سکتا ہے مومن کوچ کے طور پر ضرور ہو مگر ہیڈ کو جن کے سر ساری ذمہ داری ہوگی وہ اس سیریز کے لیے ایویلیبل نہیں ہے جو کہ ایک کوششن مارک ضرور رہے گا سیریز نیس کے اوپر اور پاکسان کی تیاری کے اعتبار سے بھی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ایک اچھا سٹپ نہیں ہوگا بٹ پاکسان کرکٹ بورڈ کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا نام آویلیبل نہیں ہو رہا چونکہ سارے بڑے نام آئی پیل کے ساتھ اٹیش ہیں اگر آپ ان کی خدمات لینی ہیں تو آپ کو یہ سبر تو کرنا پڑے گا تو یہ مجبوری سمجھیں ایک مجبورن یہ سٹپ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیا کہ فیلوقت آرسی ٹیم منیجمنٹ کو ناؤنس کیا گیا ہے اور اس کے بعد permanent جو ہوگی جو بھی دو تین برس کے لیے ہوں گے ان کا ناؤنس کیا جائے گا جو کہ آئرلینڈ اور انگرنڈ کے ٹور پر پاکستان ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو دوستو یہ ہے ٹیم منیجمنٹ اظر محمود صاحب اب ہیڈ کوچ ہوں گے اور اس سیریز کے اندر وہ رہیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دو جو لوکل کوچز کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا پہلے کیری کیا پاکستان نے مگر کم ٹائم کے لیے جیسے عبد الرحمان ملتان سلطان کے کوچ ہیں ان کے ٹائم پیریڈ ان میں دیکھیں انہوں نے دومیسٹک کے اندر ان کی بہت کام جابی ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہو کے بہت کام جابی ہیں پی ایسل میں ان کی بڑی کام جابی ہیں مگر ہمیشہ بڑے نام کو ہم ڈھونڈتے ہیں اب یہ کوچنگ جو ہیں آپ ان کو پی ایسل میں دیکھیں آپ کو کہاں نظر آئیں گے ٹھیک ہے اسلامباد کے ساتھ کام کیا حضر محمود صاحب نے پاکستان کے پہلے بولنگ کوچ بھی رہے ہیں مگر باقی کوچنگ میں دیکھیں بڑے نام ضرور ہیں مگر اس طرح سے اٹیچ نہیں ہیں تو یہ ایک چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ دومیسٹک کوچس کو بھی عزت دینی چاہیے آپ کو خاص کر ان کی جو جنہوں نے بہت کام کیا اور انہوں نے اپنی پراؤگرس بھی دکھائی ہے اپنی کارکردے کی دکھائی ہے تو ان کو انکرشمنٹ ضرور ہونے چاہیے اینڈیا کرتا ہے ان کا بولنگ ویٹنگ کوچھ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو نون فیسس نہیں ہیں مگر وہ ہیں جنہوں نے لوکلی بہت کام کیا اور اس کے بعد ٹیم انڈیا کے اندر آئے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی انکرشمنٹ ضرور ہونے چاہیے تو دوستو آپ کو ٹیم مینجمنٹ کیسی لگی اور کیا امیدیں ہیں آپ کو ان سے اپنی رائے کومنٹ کی صورت میں ضرورت آئے گا میرے طرف سے اب تک کے لئے تاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ